بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البخرة آیہ نمبر 275 آپ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریبا کی آیتیں ہوئی تو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل دیکھیں گے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں اور زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے لیے تعلیم القرآن کے لیکٹورز ہیں آپ وہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ جس میں ورڈ میننگ ڈیپتھ میں ہیں اور تفسیر ڈیٹیل میں ہیں یہ ہم شارٹ سمری کر رہے ہیں آیت نمبر 275 سورة البخرة یہاں پر جو سود کھاتا ہے تو وہ خبروں سے ایسے اٹھے گا جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ مال تجارت بیچنا بھی تو ویسے ہی ہے جسے سود لینا حلانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آگیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہا اور اس کو معاملہ اللہ کے سپرد اور جو پھر لینے لگا تو یہ لوگ دوزخی ہوں گے وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں جلتے ہی رہیں گے تو اب یہاں پر آیت نمبر 275 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ زینہ یاکنونہ ریبا یہ ہر ریبا کے بارے میں بتایا جارہا کہ جو لوگ ریبا کھائیں گے انٹریس سود اور آخرت میں ڈے آب ریزریکش میں کیا ہوگا ایسے کھڑیں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھولیا کبھی آپ دیکھیں جو شیطان پوزیس کر لیتا یا کوئی بیویجٹ ہو جاتے شیطان سے مس ہو جاتا تو بلکل پاگل کی طرح کس طرح ہوتا تو وہ ویسے ہوگا ڈے آب ججمنٹ میں آخرت میں اور جو لوگ لون لے رہے ہیں یا ریٹرن کر رہے ہیں یا اس میں کوئی طرح کا بھی ٹرانسیکشن ہے تو وہ ایسا پاگل کی طرح جو شیطان نے چھولیا تو اس میں جو اور وہ اپنے آپ جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں بزنس بھی وہی ہے اور ریبا بھی نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریبا انٹریسٹ جو سودھ ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اور جو آلریڈی لے لیے ضرورت تھی لے لیے لیکن اب اس سے باز آ جانا ہے تو اب اس کے لیے کیا ہے آپ دیکھئے آیت میں بور کریے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سودھ کو ہرا ٹھیک ہے تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سودھ لینے سے باز آ گیا مطلب پہلے آپ سودھ لے لیے لیکن اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ سودھ لینا گناہ ہے آپ کوئی غلطی انسان غلطیا اسی سے ہوتی نا غلطی اسی کو کہتے ہیں خطا لیکن جب اس کو پتا چلا تو وہ کیا کر رہا ہے باز آ جائے جو پہلے ہو چکا اب یہاں پر کیا فرمارے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے جو ہو چکا وہ اسی کا رہا ٹھیک ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد جو بھی ہو گیا ہو گیا وہ اللہ کے سپرد کر دیجئے اور جو پھر لینے لگا تو یہ لوگ تو زخی اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ سودھ نہیں لینا ہے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا آپ لے لیے گناہ ہو گیا آپ سے اب گناہ سے باز کیسے آئیں گے اب وہ چیز سے آپ باہر نکلیں گے توبہ کریں گے اور اب مزید آپ سودھ نہیں لیں گے اوکے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماریں کہ وہ ہمیشہ ہی توزخ میں جلتا ہی رہے گا تو اب یہ باز آ جانا ہے ورنہ وَمَنْ آدَفَ اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار مطلب یہ آگ کے ساتھ ہی ہوں گے آیت نمبر 276 میں دیکھیں اللہ سودھ کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑا دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکرِ بدکار کو دوست نہیں رکھتا تو یہاں کلیرلی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایبالش کر رہے ہیں یہاں کمپلیٹلی جو انٹریس لینا ہے سودھ لینا ہے اس کو منع کیا جا رہا ہے اور یہ سارے چیزیں آپ کے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ حبیث چیز ہے اب آپ دیکھئے ایک مثال ہے کہ ایک گلاس پانی ہے اس میں دو تین خطرے آپ سوچئے کہ زہر کے دال دی تو کیا آپ وہ گلاس آف وارٹر پییں گے نہیں نا تو ویسی ہی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ دیسٹرائے کرتا انٹریسٹ اور یہ چارٹی کیا ہے چارٹی جو ہم صدقہ دیتے وہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے ہم جو سمجھتے نہ دینے سے کم نہیں ہوتا دینے سے بڑھتا ہے یہ ہماری سوچ غلط ہے اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو گناہگار ہے اور وہ ڈیس بیلیور ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان ڈیل کلتا انٹریسٹ میں مطلب کہ رباد دینا لینا لکھنا یہ سب گناہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں لوگ اتنی زیادہ فتوہ شاپنگ کرتے پتاتے کہ نہیں اس میں چار سنٹی ربا آرہا فلان آرہا یہ وہ جو بھی ہے زیرو پرسنٹ فائنانسنگ پہ کیوں جاتے زیادہ تر مسلمان کیونکہ وہ ریبا نہیں لینا چاہتا ریبا ایسا ہے جسے میں نے بتایا زہر کے چند خطرے سارے پانی کو خراب کر دیتے اسی طرح چند سنٹس بھی سود کے سارے جو طیب مال کو خبیص کر دیتے تو ہم تو نہیں چاہتے نا خبیص کرنا تو ریبا لینے سے ہوتا کیا انسان بہت زیادہ گریڈی ہو جاتا مطلب مال مال حرص اور بہت زیادہ سیلفش ہو جاتا اور اس کا دل بہت اقدم نا پتھر کی طرح ہو جاتا اور ریزلٹ اس کے کیا رہی تھا بڑے بڑے گناہیں کبھی آپ گوھر کریں جو امیر 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 کیوں ہوتے جا رہا it's not always کسی کے بارے میں judgmental مت ہوئی ہے لیکن زیادہ تر جو لوگ ریبا کے اوپر سود کے اوپر interest کے اوپر یہاں پر وہ منہ کیا جا رہا ہے تو سیونٹی سیون میں دیکھئے بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے اور زکاة دیتے رہے تو ان کے لئے ان کا سواب ان کے رب کے پاس سے ہے اور آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا تو یہاں پر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُ وَعْمِلُ الصَّالِحَ تو ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل سالے ضروری ہے اور اس کے بعد وَخِمُ الصَّلَات اب نماز خائم کرنا آپ دیکھیں پابندی سے پڑھنا ٹائم پہ پڑھنا پانچ ٹائم پڑھنا آپ یہ نہیں کہ اچھا فجر تو مشکل ہے میرے لئے میں نہیں اٹھ سکتی چلنہ میں خضا کرلوں وَخِمُ الصَّلَات میں سب چیزیں آجیں گے اس کی جو پریریکوزٹ ہے ٹائم پہ پڑھنا صحیح طریقے سے پڑھنا باوضو اور اس میں جو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی طریقے سے وَاتُ الزَّقَات اور زکاة ادا کرنا ہے اور پھر لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُنَ لِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکاة دیتے رہے تو ان کے لئے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا سبحانہ تو ہم بھی آخرت میں چاہتے کہ وَلَا خُوْفُنَ لِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ نہ ہمارے لئے کوئی غم ہو نہ خوف ہو تو سیونٹی ایٹ میں ہم دیکھتے ہیں اے مومنوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ سود کا باخی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم باخی اللہ پر یخین کامل رکھتے ہو دیکھیں یہاں پر یا یواللزین آمنوں سے ہے اے لوگو جو ایمان لائے اتقل لہا اللہ کا ڈر وَزَرُو اور چھوڑ دو مَا بَخِيَا مِن رِبَا جو بھی اب رِبَا جو بھی انٹریس باقی تھا چھوڑ دو اب اس کو جس لیو اٹ ان کن تم مومنی اگر تم سچے مومنی اگر جب ایمان آگیا تو ریبا کیا ہوں گا چلے جائیں گا ریبا سے ڈیل کرنا مطلب ریبا لینا دینا لکھنا اس میں کہیں سے انوالل ہونا یا اس کا فیور کرنا نہیں دیکھیں حدیث کیا ہے اکیل ریبا وَلْمُعَقِل جو ریبا کھاتا ہے اور جو کھلاتا ہے یہ سب منا ہے اکیل the one who eats جو کھاتا ہے ریبا وَلْمُعَقِل اور جو کھلاتا ہے دو بھی منا ہے تو جو دے گا جو لے گا سب پہ لانت ہے اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ریکارڈ کرتا آپ سمجھئے نا وٹنس کرتے نا اچھا یہ یہ ریبا لے رہے یہ دے رہے اور آپ لوٹ ڈاؤن کر رہے یہ سب کیا ہے گناہ اور یہ برابر گناہ میں شامل ہے آپ خوشی سے ہو یا نا خوشی سے آپ اس سے اشتناب کرنا ہے اس کو چھوڑنا ہے اگر آپ کے پاس ایسے بینک اکاؤنس ہے جس میں انٹریسٹ آ رہا تو آپ زیرو انٹریسٹ کر دیجئے آپ وہ ریبا کا مال نہیں لیجئے طیب میں خبیص مت ملائیے اور اس سے آپ کی آل اولاد پہ بہت اثر ہوگا کیونکہ ریبا کا مال جب ہمارے پیٹوں میں جاتا سپیشلی ہم جب کھاتے اور ہم سونچ رہیں کہ اچھا میں تو ایٹ ٹو فائی جاب کرنی ہوں یا بزنس ہے جو کی طیب ہے ٹھیک ہے کوئی خبیص چیز نہیں ہے لیکن بینک میں جب ہمارا پیسہ جارا ہمارا ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں ریبا جمع ہو رہا انٹریسٹ اور ہم اس کو ایزی لے رہے ہیں وہ ریبا لینا نہیں ہے اس سے منع کیا گیا تو ہم کو منع کیا گیا تو ہم نہیں لینا میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ ایشین کنٹریز میں لٹرلی مسلمان عورتے ہیں اور جا کے کہہ کہ نہیں اب تو ہمارا انٹریسٹ ریٹ اتنا ہونا چاہیے آپ ہمیں اتنا دے دیجئے اور باس تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ضعیف قواتین اور ضعیف اپنے even males and females both I was talking about banks میں گرب جاؤ آپ حیرت اور تکلیف ہونا کہ ہمارے مسلمان لوگ ریبا پہ ان کے زندگیاں چل رہے اور every month وہ اتنا اتنا fix deposit کرا تھے اور اس کے اوپر ریبا لیتے اور ان کی زندگی چلتی اور میں نزدیک سے کچھ families کو دیکھی جو ریبا لیے اور اسی پہ ان کی family چلتی تھی انٹریسٹ پہ تو ان کی family پوری destroy ہو گئے بچے non-muslim سے شادی کرے ان کی پوری جو نسل ہے وہ بگر گئے وہ مسلمان نہیں رہے کیونکہ جو چیز خبیز جائے گی بیٹ میں تو کیا آپ expect کر رہے آیت نمبر 279 بہت important فَإِلَّمْ تَفْعَلُوْا پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو اللہ کی اور رسول کے طرف سے اعلان جنگ ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو کیا ہے یہاں پر حرب جنگ ہے تو اللہ کی اور رسول کے طرف سے اعلان جنگ اگر تم توبہ کرلو تو تم کو اصل امبال مل جائیں گے نہ تم کسی پر ظلم کروگے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا دیکھئے آیت فَأَذَنَا فَزَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرُسُولِي وَإِن تُبْتُمْ فَلَاكُمْ رُؤُسُوا اَمْبَالِكُمْ لَا تُزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو اللہ کی اور رسول کے طرف سے اگر تم اس پر مطلب معلوم ہو گیا کہ اب آپ ریبانے لیں نہ ہیں پھر بھی آپ لیں تو اس کے وجہ سے ایک جنگ ہے اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول سے اور پھر اس کے بعد اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور پھر اس میں نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا اور اگر تنگ دس ہو تو محلت دینے کا حکم ہے آسودگی کے آنے تک اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ یہ سواب کا کام ہے تو ایٹی میں دیکھیں آپ اب کب آپ کسی کو لون دے رہے ہیں وہ بہت ہارڈشپ میں ہے اور اس پہ آپ انٹریس بھی لگا رہے ہیں تو اور غلط بات ہے اگر وہ لوگ واپس گن میں ٹائم لگ رہا تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کمپلیٹلی ان کو معاف کر سکتے ہیں معاف ان سنس مطلب وہ نہ دیں فور گوڈ معاف کر دیں تو یہ بہتر ہے یا اٹلیس معاف نہیں کرے تو تھوڑی محلت تو دے دو تاکہ ان لوگ یہ غلط کام سے باز آ جائے اور دن اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا اور اسی کے سامنے پیش ہونا ہے پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اب جو کر کے دے نا وہ اس کا آپ کو پورا ملنے والا ہے اگر آخرت کا ڈر ہے نا تو آپ غلط طریقے سے کمائنے کریں گے اور اس دنیا کی خوشینیں دیکھیں گے اس دنیا کو ساکریفائس کریں گے چاہے چھوٹے چھوٹے ساکریفائس کیوں نہ کیوں آخرت کے لیے اور آپ یہ گھر سے زیادہ فکر کریں گے آخرت کے گھر کی اور اپنے بینیفٹس دنیا اور بینیفٹس آف آخرہ کیا ہے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کیا ہے آخرت ایمپورٹنٹ ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے تو انٹیلیجنٹ کون ہے جو آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کے بارے میں سنجھیں آیت نمبر 282 اے مومینوں جب تم پر ادھارت کا ماملہ ہو ایک مقررہ مائی کے لیے کرنا لگو تو ان کے لکھ لیا کرو اب سمجھو آپ کسی کو debt ہے مطلب کسی کو پیسے دیئے یا جو بھی money یا anything تو اس کو لکھ لو مطلب note it down اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے جو بھی write down کرنے بہت honest ہونا چاہیے انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے لکھنے اور پھر اس کے بعد انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے اب یہ نہ ہو لکھنے والا بہانے بنا کے نہیں مجھے تو پڑھنے لکھنے نہیں یاد ہے just to avoid it نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ کو لکھنا ہوگا جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے مطلب already آپ کو معلوم ہے کس طرح لکھنا آپ لکھے اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو اور دیکھئے amount بھی صحیح لکھائیے صحیح note down کریے پھر اس کے بعد اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالی کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو ایسا نہیں کہ غلط ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یا لکھنے والا کوئی غلط لکھ رہا ہے تو اس کے معاملے میں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور بتانے میں ذرا برابر بھی کمی نہ کرو اب جو بھی ہے جو اگر آپ announce کر رہے ہیں جو بھی پھر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہی نہیں کرنا ہے کہ جس کے ذمہ حق واجب ہے وہ اگر کمزور اقل یا ضعیف بدن والا ہو یا خود لکھنے کی خدرت نہیں رکھتا تو اس کا کارکون ٹھیک ٹھیک لکھ دے اب ہو سکتا وہ ادمی بہت ضعیف ہے یا اس کو کوئی assistant کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی helper ہو so that وہ help کر دے اور اپنے ہی مردوں میں سے دو گواہ بھی کر لیا کرو اور اگر دو مرد گواہ نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں اب یہاں پر نوٹ کریے کہ پہلی تو بات بتا جارہا ہے کہ ایک کمزور ہے اور ایک کم عاملہ ہو سکتا نا بھی کوئی ضعیف عمر کے ہے تو اس کے لئے بتا رہے ہیں کہ کوئی اور بھی ہو ڈکٹیٹ کرنے اور اپنے ہی مردوں میں سے دو گواہ اب یہاں پر جو لوگ ہیں وہ تیسٹیمنی دیں گے وہ گواہ ہی دیں گے اور اگر دو مرد گواہ نہ ملے یہ نوٹ کریے اگر دو مرد دو شہادت نہیں مل رہے دو گواہ نہیں مل رہے تو پھر کیا کریں گے ایک مرد اور دو عورتیں اب اس پہ اتنا زیادہ پروپوگنڈا ہوتا اس میں غلط کچھ نہیں دیکھئے یہاں پر دو عورتیں بہت زیادہ ایموشنل رہتے ہو سکتا کہ بھول جائے یا کچھ بھی ایسی چیز ہو سکتی تو اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے کہ اب دیکھئے ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے لیڈیز تو اگر ایک بھول جائے تو وہ دوسری یاد دلانے والی ہے اس مقصد سے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو دو عورتیں کافی ہیں یہ گواہ وہ ہو جو تم پسند کرتے ہو تاکہ ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے اور گواہی بھی انکار نہ کیا کریں اب جو گواہی دینا ہے وہ نہ کہیں کہ اچھا میں گواہی نہیں دوں گی ایسا نہیں جب وہ گواہی بننے کے لیے بلائے جایا کرے مطلب اگر آپ کو گواہی کے لیے بلائے تو آپ جائیں گے پھر اور تم اس کے لکھنے سے اکتائے نہ کرو مطلب اب آپ کہیں کہ نہیں میں تو ٹائرڈ ہو گیا یا ہو گی ایسا نہیں کہ چھوٹے ہو یا بڑا کوئی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو just write it down اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ خیام رکھنے والا ہے اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے تو ہر چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیرلی بتا رہے ہیں کہ لکھ لیا کرو چاہے وہ ساتھ لکھنا ہے اور زیادہ سزاوار ہے اس کا تم شبے میں نہ پڑو اب یہ نہیں کہ غلط سلط میں لکھنا exact جو amount ہے کیا ہے کیا نہیں سارے details صحیح سے لکھنا مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو اب سمجھو کہ normal چیزیں ہیں جو بھی transaction کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو daily chores جو بھی ہوتے اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ daily wages پہ جو بھی چیز ہو رہی it's okay اگر تم نہ لکھو تو اور جب تم خرید اور فرخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دیا جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا اور اللہ سے درتے رہو اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہاں پر بار بار اللہ تعالیٰ وَتَقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ بار بتا رہے ہیں میرے پاس علم ہے مجھے پتا ہے ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ کلیرلی ماتر کو بتا رہے ہیں اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے کاتب منس جو لکھنے والا تو رہن کی چیزیں حبزے میں دے دو اگر ایک دوسرے کے اعتبار کرتے ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے اور اللہ سے ڈر دے رہے جو جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا اور اللہ تمہارے سارے آمال کو خوب جانتا ہے یہاں پر کلیرلی بتاریں کہ کوئی شہادت کوئی چیز آپ چھپا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ لیلہی معافی سماواتی سے یہاں سے جو آخری آیتیں سورہ بخرہ کے شروع ہوں گی تو یہاں تک سود کا معاملہ تھا تو کیا ہم پھر سے ایک ریویو ہے سود کے بارے میں سود لینا دینا اور اس میں انوال ہونا یہ سب منا ہے اگر کوئی فتوہ شاپنگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں فلان سے میں فتوہ لالوں اور یہ اوکے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیا کہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو منا کرے اور کیا بتائے ایسا ہے جیسے شیطان نے چھو لیا ہے اور وہ پاگل کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیرلی بتا رہے اور سود لینا دینا سب منا ہے ہبتی شیطان تو ہم چاہ رہے کہ ایسا مس ہو جائے ہم شیطان کی بنجے میں آ جائے تو اس سے کیا فیدہ ہوگا بتائیے سود سے صرف اور صرف آپ کا جو مال ہے وہ پاک جا کے نا پاک ہو جاتا اور آپ ایک پاک تییب مالکم نا پاک کیوں کرنا چاہرے اور جو ایک بزنس ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہے سود لینا دینا جیسا اللہ اور رسول سے جنگ اور لانت کی گئی جو بھی لیتا یا دیتا اکیلا ربا ومعاکیلا ہو جو ربا لیتا یا کھلاتا یا کھاتا سب کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ منع کرے اور سود سے صرف اور صرف نقصانات ہے کیا کیا نقصانات ہے انسان بہت زیادہ گریڈی ہو جاتا سلفش ہو جاتا اس کا دل سخت ہو جاتا اور وہ بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتا کیونکہ جو ایک گندی چیز کھا رہے ہیں جس سے آپ ایک حبیث چیز ہے جس سے آپ سلفش ہی بنیں گے تو انٹریس لینا دینا یا کوئی چیز بڑھاتا ہے چیاریٹی ہم اس سے پہلے پورا ڈیٹیل میں دیکھے تھے کہ چیاریٹی کیا ہے اور سود سے اگر باز نہیں آئیں گے تو وہ آگ کے ساتھی ہوں گے وہ آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے دیکھیں من آدھ فولائے کا اصحاب نار جو پہلے ہو گیا ہو گیا اب اس سے باز آ جائیے توبہ کر لیجے اور اللہ سے کہیے کہ اچھا میرے سے گناہ ہو گیا اب اس سے اوور کم کر کے پھر وہ راستے پہ نہیں جانا ہے اور آپ کسی کو پیسے دیے اور ان کو دیر ہو رہی ہے تو تھوڑا ٹائم دے دیجئے ریٹرن کرنے کے لیے ان کے اوپر اتنا حاوی نہ ہو کہ پھر وہ غلط راستے ایڈاب کرے اور وہ سود کے راستے پہ چلے جائے بہتر ہے اگر ماف کر دو لیکن ہو سکتا بہت بڑا اماؤنٹ ہے تو تھوڑا اور ٹائم دے دیجئے ان کو تو یہاں پر یہ سود کہ ہم آیتیں ڈسکس کر رہے تھے نہیں سمجھ میں آ تو آپ ڈیٹیل میں بھی دیکھ دیکھیں گے حدیث ہے اس کے بارے میں یہ جو آیتیں ہیں بخاری کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جو آخری دو آیتیں سورة البخرہ کی پڑھ لیں تو اس کے لئے کافی ہے تو یہاں پر من قرآ بالآتین من آخر سورة البخرہ فی لیلت کفت تہو یہ کافی ہے جو رات میں یہ ریسائٹ کر لیں اور یہ کب ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ سلام کو جو عصرہ پہ گئے تھے تب اور صدرت المنتحہ کے پاس اور جب وہ چھٹے آسمان پہ تھے اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک صدرت المنتحہ تھا اور وہاں پر یہ چیز جو صورت البخرہ کے اور فرگیبنس جو کہ فرگیبنس پور whoever did not associate anything جو شرک نہیں کریں گے تو اللہ طلب ویسی امت کو ماب کریں گے تو ہم یہ حدیثیں دیکھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو جگ مقاتی جو صورتیں تھے ہم جب سٹارٹ کیے تھے تو اس میں کیا تھا صورت البخرہ اور صورت العال عمران ہم شروع کرتے ہیں اس کا جو رننگ translation ہے یہاں پر آیت نمبر 284 اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہیں اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں چاہے تم ان کو ظاہر کرو چاہے پوشیدہ رکھو اللہ تم سے حساب لے گا پھر جسے چاہے گا سزا دے گا اور اللہ تو ہر شئے پر پوری خدرت رکھتا ہے اللہ مافی سماوات و مافی اللہ کے لئے ہی ہے زمین اور آسمان اللہ مافی سماوات و مافی اللہ اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 284 ہم کر رہے ہیں و تم بتاؤ یا چھپاؤ اللہ تو سب کا حساب لینے والا یحاسب کم بھی اللہ و یغفر لی مئی شاہ واللہ جس کو چاہے معاف کر دے واللہ جس کو چاہے پنش کرے عذاب دے واللہ والا کل شئین قدیر تو اللہ تعالی خدرت رکھتا ہے ہر چیز پر تو ہمارے دل میں جو بھی thoughts آتے ہیں یا ہمارے mind میں کوئی چیز چل رہی ہے کوئی وسوسہ ہے جو دل میں چل رہا کوئی بری چیز ہے کوئی negative thought ہے اور آپ اس کو mention نہیں کر رہے اور اپنے زبان پہ نہیں لارے تو وہ جو bad thought ہے یا خراب چیز ہے وہ جب تک verbalize نہیں کر اس کی پوچھ نہیں مطلب آپ actually میں وہ implement نہیں کر رہے دیکھئے کئی وسوسے آتے لیکن آپ کیا کرتے اور وہ کرتے نہیں بہت negative thoughts آتے یہ وسوسے کہلاتے اور وہ کر رہے نہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی میں ایسا اکاؤنٹ لوں گا میں جب پوچھوں گا تو صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے انہوں نے پوچھا اچھا جو ہمارے اندر feeling ہے جو ہم سوچ تے وہ تو control نہیں کر سکتے تو کیا اس کے بارے میں بھی ہماری پوچھ ہوگی تو وہ بہت پریشان ہوگئے تو ان کو بتایا گیا کہ ہاں اس کی ہوگی لیکن جب تک آپ اپنی مو سے نہ کو یا اس پہ عمل نہ کرو کون سی چیز جو برے چیزیں ہیں آپ سونچ رہیں کہ کسی کے بارے میں نیگیٹیف تھوٹ کر رہے یا کسی کے بارے میں سونچ رہیں کہ میں بھی یہ جھگڑا کروں یا کسی کے بارے رومرز پھیلانا چاہیں لیکن آپ کیے نہیں ہو کوئی بھی برا ایکٹ ہو سکتا یا کسی لوگوں کو عادت ہوتی کہ کوئی کام غلط کرنا اور دوسروں پہ تحمت لگانا یا چوری کرنا یا بیک بائٹنگ کرنا لیکن کیے نہیں آپ کے دل میں ایک تھوٹ آیا اور اس کو ریموف کر دیا اور آپ لیٹ گو کرے استغفار پڑے دیکھیں ہر کسی کا معاملہ الگ ہے جب آپ کے نیگٹیف thoughts آتے تو آپ کیسا overcome کریں اعوذ بللہ پڑھیں استغفار پڑھیں دو نوافل پڑھ لیجئے وضو کر لیجئے کئی طریقے ہے اس کا overcome کریں نہ کہ آپ فورن سے فون لے میسیج کرے یا call کرے یہ چیز نہیں کرے کیونکہ پھر حساب ہوگا یوحاسب بکم اللہ تو اللہ پھر کیا فرماتے ہیں دیکھے آیت میں دیکھے یوحاسب بکم بللہ ویغفر لیمائی شاہ اور اللہ معاف کرنے والا ویو عذب مائی شاہ لیکن very next کیا کہ میں عذاب بھی دے سکتا ہوں کیوں یہ بات کیوں ہو رہی ہے اگر آپ سمجھ کہ کوئی نیگیٹیو بات آپ کے دماغ میں دل میں آئی اور پھر اس کے بعد رگرٹ کریں اس کی پھر پوچھ ہوگی اللہ ہر چیز کا احاطہ رکھ رکھ نے والا یہ پر اس کا مطلب یہ ہے جو چھپا رہے ہو اللہ کو سب بتا ہے تو اللہ طرف سے رسول پر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن اس پر رسول کو اور تمام مومنین کو پورا عقیدہ ہے سب کے سب اللہ پر اور اس کے پریشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے رسول وں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں تفریخ نہیں کرتے اور ان سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا ہم نے خوشی سے اطاعت کی ہم تیری بخشیش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور ہم کو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہیں اب یہاں پر آمنا رسول بما انزل لہیم رب والمومن کل آمنا باللہ و ملائکت تو یہاں پر ایمان مفصل جیسے یہاں پر یہ آیت میں سی چیزوں کے بارے میں ہے کس کس چیز پر ہم ایمان لارہے ہیں پہلے آمنا رسول تو ہم یہ آیت میں کہہ رہے ہیں جو چیز اللہ کی طرف سے رسول پر نازل کی گئے اپنے رسول پر اور مومنوں کے لئے تو ہم سب ایمان لاتے اس پہ کیا چیزوں پہ ایمان لائیں گے ملائکت ملائکہ پہ کتاب پہ کیوں کہا جارہ تورات انجل زبور اور قرآن و رسول سارے رسول پہ اور پھر فرماتے ہیں کسی میں ہم فرق نہیں کرتے جو ہم نے سنا ہم نے وہ اطاق کی اللہ سبحانہ اللہ ماف کر دیجئے غفران کا جیسا استغفار ہم پڑھتے نا ویسی غفران کا چھک پڑھتے ہم غفران کا جب ہم ایگزٹ کرتے واشروم سے غفران کا کیوں ہم فوگیبنس مانگتے جب ایگزٹ کرتے کیونکہ جب ہم واشروم میں رہتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ہم مانگتے مانگتے اللہ سبحان مانگتے دیکھو میری اطاق کرو میری بات سنو غفران کا ربنا والا اکل مسیر اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو اے ہمارے رب ہم کو آپ ہی کی طرف سے لوٹ نہ ہے مطلب ہم آپ کے طرف لوٹ کے آنے والے ہیں پلیز ہم کو فرگف کر دو ہم کو ماف کر دو یہ بہترین دعا ہے لِللہ معاف السماوات اس لئے کے اینڈ تک یہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے لئے کافی ہے رات میں نہ کو کوئی برے خواب اکتسبت ربنا لا تواقزنا ان نسینا او اخضانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا توقت لنا به وافونا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الکوم الگافرين اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی طاقت میں ہے لا یقلق اللہ نفس اللہ اتنی ہی دیتا ہے تکلیف جتنی آپ کی کپیسٹی ہے کپیسٹی سے زیادہ نہیں اس کو ثواب بھی اسی کیا ملے گا جو ارادے سے کیا مک ما کا ثبت کا ثبت کیا ہے کوئی کمائی کرنا تو وہ جو بھی آپ کریں گے وہ آپ کی اپنی کمائی ہے اور پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کیا ربنا لا تو آخذ نا اینا سینا اختانا اے ہمارے رب ہم پر پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں دیکھیں اب کوئی غلطی سے جو خطا کہتے نا وہ غلطی سے ربنا لا تو آخذ نا ان نسینا اللہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے وہ بھی نسینا بھول کے ولا اختانا اگر کوئی بھول جائے کوئی ہمار سے کوئی غلطی ہو جائے تو فرما رہیں کہ اللہ پلیز ماف کر دی اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھی جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا اب یہاں پر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سے بہترین دعا ہے آپ یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے یہ آیتیں کیونکہ اتنی اچھی طریقے سے ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں پھر ربنا ولا تحمل علینا اس ون کما حمل تہو على لذینا من قبل تو فرمارے کہ جیسے پہلے لوگوں پر آپ نے اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیج نہ جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیج تھا اے ہمارے رب تو حمل ملنا کیا ہے حمل سے کوئی چیز آپ کے اوپر ڈالنا اللہ ایسی ہم پہ کوئی چیز برڈن مت کریے جو ہم طاقت نہیں رکھتے اس کی اٹھانے کی پھر کیا آپ فرمارے پھر اس کے بعد اب یہ دیفرنٹ ورڈز یہاں پر استعمال ہوئے ہیں معافی کے لئے تھوڑا سا میں بتاؤں گی تو یہاں پر ہم کہہ رہے کہ اتنا ہی جتنا ہم برداشت کریں نہ کر سکے ہم سے در گزر فرمار واف وان واف وان کیا ہے اف سے ہے این فا واؤ کہ کسی کو ایسا معاف کرنا کہ اس کے نشان بھی مٹا دینا مطلب وہ یادی نہیں کرنا یاد چیز کے لئے آپ معاف کیا تھے سمجھو کہ کسی نے آپ کو بہت ہرٹ کیا لیکن جب آپ معاف کر دیئے فور گوڈ پھر وہ مو پہ لانا نہیں لیکن انفورچنیٹ ہم انسان صدھر بھی جائے لیکن ہم بار بار وہ ریمائن کرتے چھا یاد فلان تو واف انہ کیا ہے وہ اس کا mention بھی نہیں کریں گو completely forgive ایسا کریں ایرےز کریں اچھا اس کے بعد وغفر لنا وغفر لنا کیا ہے غفرہ سے ڈھانپ لینا کبھی آپ دیکھیں کوئی چیز ڈھانپ دیئے تو کیا ہائیڈ ہو جاتی وہ چیز تو یہ گناہ ہائیڈ کر دیں کمپلیٹلی اللہ ڈھانپ دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو معلوم ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو گئی خصور ہو گیا خطا ہو گئی اور ہم چاہتے کہ یہ اللہ اس کو چھپا دیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ورحم نا اللہ ہم پہ رحم کرے اور رحم چاہیے نا مرسی چاہیے آخرت میں بھی سارے ٹیسٹ پاس کر لیے بغیر مرسی بغیر رحم کے آپ پلسرات کراس نہیں کر سکتے انتا مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے اور مولا ایسا ہے جیسا کہ کسی پہ آپ کمپلیٹ ریلائے کرنا اور ٹرسٹ کرنا فن سور نا نسرہ سے آپ ہماری مدد کریے کافروں کی خوم پر اور آج کل کے جو حالات ہے جو کافروں کا جو غلبہ ہے آج کل اور وہ سمجھتے کہ وہ اوور کم کریں گے نہیں دیکھئی آپ آیت میں اور ایسے کئی دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کافروں پہ ہم اوور کم کریں گے وہ اوور کم ہمارے اوپر نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کا دل پریشان ہو تکلیف میں ہو کوئی اور ایسا ہوئی نہیں سکتا ہماری لائف میں کہ کسی کے ساتھ دکھ تکلیف پریشانی ایک دوسرے کو ہرٹ کرنا نیگیٹیف تھوٹ آنا پھر نیگیٹیف تھوٹ سے کا تکبر ہے آدم علیہ السلام کیا کرے جیسے غلطی بھی بولے اللہ میرے سے غلطی ہوگئی خطا ہوگئی پلیز مجھے ماف کر دیجئے ہم مومن یا مومنہ بنیں گے نہ کہ ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں مجھے تکبر کرنا ہے تو ویسا نہیں کرنا ہے تو اللہ سے بہت بہترین طریقہ ہے ہم معافی مانگ نے کا اور اس میں جیسے ہم نے دیکھا یہ جو آیتیں یہ گفٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ کو یہ ایسے ٹریجر میں سے ملا جہاں عرش کے نیچے سے اور یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ اللہ کو ملے ہیں یہ دو آیتیں اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے اور یہ جو دو آیتیں اگر آپ پڑھ لو تو آپ کے لئے رات بھر آپ پروٹیکشن میں رہیں گے اور اس میں بہترین دعائیں ہیں فرگیونس ہے اور اللہ سے ہم ایسی اچھی دعا کرنے کیونکہ ہمارے پاس تو جامع الفاظ بھی نہیں ہے دعا کرنے کے جب آپ آپ یہ پڑھ لیں گے آپ یاد کر لیں گے تو یہ بہترین دعا ثابت ہوئی انشاءاللہ اور پھر ہم یہ دعا جب دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ دیکھو نیگیٹیو تھارٹ اگر تم کر لیں گے تو وہ پھر پکڑ ہوگی اور یہ چیزیں یہ آیتیں بہت ضروری ہے عقیدے کی درست کے لئے ایک ٹرور بیلیور تو اس کے لئے ضروری ہے کیا ہے سمینا واتانا ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ نہیں اور حق کی بات کرنا ہے اور دین پہ چلنا ہے اور اللہ تعالی بتائے کہ جو بھی پڑھ رہے سکھ رہے عمل کرو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اتنا ہی بورڈن ڈالتا ہوں جتنا تم سہ سکتے اب کئی بار ایسا ہوتا لوگوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک کھلامی لیز آتے اب ججمنٹل ہو جاتے دوسرے لوگ حالانکہ جس کے اوپر تکلیف آرہی وہ سہرے اور وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے لیکن صحابہ اکرام کی ازمائش ہی ہم کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں کبھی ازمائش نہیں آتی تو ہمارے صحابہ اکرام کہتے کہ کیا بات ہے ازمائش کیوں نہیں آئی کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہے اچھا ہم نے اس میں دیکھا کہ پانچ جو نمازیں ہیں وہ اور سورة البخرا کی آخری دو آیتیں اور شرک نیک کرنے کی جو حدیث میں ہم نے دیکھا تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم یہ چیزوں کی پابندی کریں ایک رول موڈل بننے کے لئے ہم اگر اس کی پابندی کریں گے always actions speak کبھی آپ دیکھے ہوں کہ بچوں کو ایک بات بار 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 بولو سمجھئے کہ آپ ٹی وی واش کر رہے اور بچوں سے کہ رہے کہ نہیں آپ اپنا ہوم وک کرو ٹی وی واش نہیں کرو جب تک آئے آپ switch off نہیں کریں گے بچے نہیں سنن گے یا آپ لگاتار فون یوز کر رہے یا اس پہ آپ گیمز کل رہے یا سو آن سو فوت لیکن آپ بچوں سے کہہ رہے اس میں کوئی وہ الفاظ میں نہیں رہے گا ایکشن سپیک کر جب آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی ایک مطمئن طریقے سے گزار ایک مومن کا شار ہے مطمئن جو اللہ تعالی آپ کو دیے اس میں ساٹسفائیڈ ہے سکون ہے اور آپ کے فیس پہ پیس اور چاہے کتنی بھی ہارڈ شیپ ہو اللہ کی رضا میں آپ راضی ہے تو یہ جو ہم چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے کسی کو کہنا کہنے سے زیادہ عمل کی توفیر دے اللہ ہم سب کو اور وہ عمل سے ہم سب پہ ایک دوسرے پہ اثر ہو پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اللہ سب کی ایک ریسپانسیبیلیٹی ہے ہم از مومین یا مومینہ ہماری اپنی ریسپانسیبیلیٹی اٹھانا ہے اور اللہ سے فرگیبنس مانگنا ہے اللہ سے بیک کرنا ہے کیونکہ صرف اللہ مولا فانسرنا اللہ اللہ مدد دے کافروں کے اوپر تو ہم سب کو مدد چاہیے کافروں پر دیکھے ایجین کانٹریز میں دیکھئے یہاں پر اوور سیز میں دیکھئے ہر جگہ تو ہم اپنے عامال درست کرے اپنے اخلاق درست کرے علم حاصل کرے علم کے ساتھ عمل کرے اور ایسا علم حاصل کرے جو درست ہے ایسا علم نہیں جو کہ خران اور سنت سے ثابت نہیں تو اب الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے سورة البقرہ یہاں پر کمپلیٹ کر چکے اور نیکس ہم